السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ کو بھی فیس بک میسنجر کے نوٹفیکشن شو نہیں ہو رہے یعنی جو کوئی آپ کو میسج کر رہا ہے اور وہ میسج آپ کو شو نہیں ہوتے یعنی اس کی نوٹفیکشن جو ہوتی ہے وہ آپ کی سکرین پر نہیں آتی جب آپ کی سکرین پر وہ نوٹفیکشن شو نہیں ہوگی تو آپ اس کو میسج کیسے کریں گے اس کو ریپلائی کیسے دیں گے اور آپ چاہتے ہیں کہ نوٹفیکشن ڈائریکٹلی میرے موبائل سکرین پر آ جائے تاکہ میں اس کو ریپلائی کر سکوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک میسنجر کی نوٹفیکیشن کو کس طرح اون کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی چھوڑی سی ویڈیو ہے لازٹ تک دیکھنا سکپ مت کرنا تاکہ آپ کو سمجھ آجے اور آپ اس سیٹنگ کو اون کر سکیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو پلیز اسے لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا تاکہ اس طرح کی مور انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو چلو بینہ کسی ٹائمز آئے کہ یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے جو ہے نا موبائل کی سیٹنگ میں جانا ہے یہ آپ کو سامنے سکرین پر سیٹنگز لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہ دیکھیں یہ جو سیکنڈ نمبر پر آپ کو نظر آ رہا ہے ایپ منیجمنٹ آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے یہ آپ کی موبائل میں مختلف بھی ہو سکتا ہے یعنی ایپ سیٹنگ ہو سکتا ہے یا ایپ صرف لکھا ہوا ہو سکتا ہے یعنی یہ ایپ آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایپ کا ذکر ضرور ہوگا میں اس کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ایپ منیجمنٹ پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ سیکنڈ نمبر پر آپ کو ایپ سیٹنگز لکھا ہوا نظر آ رہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں گے ایپ سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور آپ یہاں یہ جو اوپر سرچ بار آپ کو نظر آ رہے آپ اس میں یہاں پر لکھ دیں میسنجر یہ دیکھیں دوستو میں نے میسنجر یہاں پر ٹائپ کر لیا تو میرے سامنے میسنجر آ چکا ہے میں میسنجر کے اوپر کلک کر دیتا ہوں میسنجر کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو اس کی سیٹنگ میں آپ آ گئے آپ دیکھیں یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے یہ دیکھیں یہ جو ترڈ نمبر پر سٹوریج اینڈ کیشے لکھا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر دیں سٹوریج اینڈ کیشے کے اوپر آپ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں نیچے آپ کو نظر آ رہے کلیئر کیشے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کلیر کیشے کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہ دیکھی یہ کلیر سٹوریج جو لکھا ہے آپ اس کی اوپر کلک کر دیں کلیر سٹوریج کی اوپر کلک کرنے کے بعد آپ اوکی اوپر کلک کر دیں تو سٹوریج اور کیشے کو کلیر کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھی آپ کو سب سے اوپر جو فرسٹ نمبر پر آپ کو نظر آ رہے نوٹیفیکیشنز نوٹیفیکیشنز کی اوپر آپ کلک کر دیں نوٹیفکیشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں یہاں پر allow notification یعنی مجھے نوٹیفکیشن اس لیے شو نہیں ہو رہی تھی کیونکہ میرا جو نوٹیفکیشن ہے وہ off ہے اس لیے مجھے کوئی نوٹیفکیشن فیس بک میسنجر کی طرف سے نہیں آ رہی تھی کیونکہ یہاں سیٹنگ سے off ہے اب ہم اسے on کر دیتے ہیں یہ دیکھیں دوستو میں نے اسے on کر دیا اب اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ایک چیز اور کرنی ہے آپ کو back جانا ہے میسنجر ٹائپ کرنے کے بعد دوستو اگر آپ کے سامنے اس طرح کا update کا option نظر آتے تو آپ اسے update کر دیں اگر update کا option نہیں نظر آتا تو کوئی problem نہیں پھر آپ کا messenger update ہے میرا جو کہ update نہیں ہے میں اسے update کر دیتا ہوں تو میرا messenger دوستو update ہو چکا ہے اب اس کے بعد جو کوئی بھی مجھے میسج کرے گا تو وہ نوٹیفکیشن مجھے اسی وقت شو ہو جائے گی یعنی میرے موبائل سکرین پر نوٹیفکیشن آ جائے گی اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ کس نے میسج کیا ہے تو اس طرح سے آپ اپنی messenger notification کو on کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ setting سمجھ آ گئی ہوگی کہ notification کو کس طرح on کرتے ہیں تو آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ضروری سے like کر دینا اور چینل کو subscribe کر دینا ساتھ میں bill icon کو press کر دینا تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے